ایک اچھی امت کی تربیت اور ایک اچھی امت ریز کرنے کے لیے جو تربیت کا آغاز ہے وہ بچوں کے بڑے ہونے پر نہیں وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے انسان پہلے سے ہی پلاننگ شروع کرتا ہے حتیٰ کہ شادی سے پہلے لڑکے کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی کا انتخاب کرے اور لڑکی کے لیے بھی کہ وہ ایک اچھے شوہر کا انتخاب کرے یعنی مرد ایسی بیوی منتخب کرے جو مستقبل میں اس کی اولاد کے لیے اچھی ماں ثابت ہو سکے یعنی رشتہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے حضرت عاشق کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کے نکاح میں دو یعنی ہم یعنی کف کا خیال رکھو اور یہ دیکھو کہ جس لڑکے کے ساتھ تم اپنی بیٹی کی جس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹی کی شادی کر رہے ہو وہ اس کے لیے کمپیٹیبل بھی ہے یا نہیں وہ ایک اچھا جوڑا بھی ثابت ہوگا یا نہیں کیونکہ عموما یہ ہے کہ انسان حسن کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے شادی کر لیتا ہے لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ دین کی وجہ سے شادی کرو اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اسے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا لیکن ہم عموما ذات پاہت برادری اور کئی اور ایشوز لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض اوقات اچھے اخلاق والوں کو رد کر دیتے ہیں جبکہ ہمارا دین ہمیں شادی کے موقع پر یعنی جو لڑکی یا لڑکے کی تلاش ہے اس کی بنیاد پر عام کرتا ہے کہ اس کا دین اچھا ہو اور اس کا اخلاق اچھا ہو اور باقی چیزیں اگر ساتھ آتی ہیں تو ویلنڈ گوڈ اور اگر نہیں تو اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں بہترین مطا فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے یعنی ساری دنیا میں سے جو سب سے فائدہ کی چیز ہے جس سے انسان کو سب سے زیادہ یعنی اس کی خوشکسمتی کی بات ہے وہ یہ کہ اس کو اچھی نیک بیوی مل جائے پھر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اس رشتے کا نباہ کرنا چاہیے بندن باننا چاہیے شادی کے دن بھی اور پھر آپ اگر شادی کا خطبہ نکاح دیکھیں تو اس میں بار بار تقوی کی تلقین کی گئی ہے کہ اس رشتے کی بنیاد اللہ کے خوف پر ہو اللہ کے در پر ہو اللہ کے تقوی پر ہو یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرتے ہوئے بیچ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھو کہ وہ دیکھ رہا ہے جب یہ چیز ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کرتے خیانت نہیں کرتے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں اور سارے معاملات درست ہونے لگتے ہیں